جون جون عید قریب آ رہی ہے شہر کے بازاروں میں عید شوپنگ کرنے والوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے کسی کو ابھی کپڑے خریدنا ہے تو کسی کو میچنگ جلوی لینا ہے وقت کم مقابلہ سخت عید کاؤنڈاؤن شروع خواتین کے ساتھ ساتھ ننی بچیوں کی بھی نون سٹراب شوپنگ مارکٹوں اور بازاروں میں گہمہ گہمی بڑھ گئی خواتین کی اکثریت نے اپنے عید ملبوسات تیار کر لیے لیکن گھوٹے کناری بھی تو لگانا ہے نا اور پھر سوٹ کے حساب سے چوڑیوں اور زیورات بھی تو خریدنے ہیں چہروں پر خوشیاں سجائے ننے بچے بیوالدین کے ساتھ بازاروں میں نظر آتے ہیں ان بچوں کو عید کے لیے اینک گھڑی اور ہیر کیچرز کی تلاش ہے بچیوں نے عید کے تینوں دنوں کے پلانس بھی تشکیل دے دیئے شوپنگ آلموس ختم ہونے کو ہے لیکن روزانہ نہیں کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے اور پھر ایک دو دن بعد پھر آنا پڑتے ہیں خواتین کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی شوپنگ کلیر کر لیں کیونکہ اب عید نزدیک ہے ہم تو تھک چکے ہیں گھوم گھوم کی اور ہماری ڈیوٹی ہے یہ عید کی مکمل پوڑی ہو بھی ہے تھوڑی سے چیزیں رہ گیا چوڑیاں چیزیں بھی لے لیا پانچ ہزار پر پاپسے من پانچ ہزاری بھی لے لیا کپڑے اینک شوز بہت مشکل پیش آ رہی ہے بہت زیادہ مینت ہو رہی ہے ہماری کیونکہ صبح اوفیس جانا پڑتا ہے روزکی آلات میں پھر واپس آنا پڑتا ہے آکے بچوں کو اٹھا کے پھر بزار میں آنا پڑتا ہے بزاروں میں رشت و نظر آ رہا ہے لیکن شہریوں کو اشیاء کی بڑھتی قیمتوں کا بھی شکوا ہے